اسلام علیکم اگر آپ ایک گرافٹک ڈیزائنر ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایک ایسی ویب سائیڈ کے بارے ہی بتانے لگا ہوں جس کو ایزا گرافٹک ڈیزائنر ہو سکتا ہے پہلے سے جانتے ہوں اور اس کو یوز بھی کرتے ہوں لیکن کچھ بچے ایسے ہیں جن کو اس ویب سائیڈ کے بارے میں نہ تو پتا ہے اور نہ ہی اس کو یوز کرنا آتا ہے تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ سارا سکھا ہوں گا کہ کیسے آپ اس ویب سائیڈ کو یوز کر کے اپنے ڈیزائنر کو ایک ہائی لیول تک لے کے جا سکتے ہو اور بنے بنائے جو ڈیزائنر کے اندر پڑے ہیں آپ ان کو جو ہے وہ فوٹو شاپ یا الیسٹیٹر کی فائلز کو کیسے ایڈیٹ کر سکتے ہیں جو کہ ایڈیٹیبل فائلز ہیں اپی ایس کی فائلز بھی مل جاتی ہیں جی پی جی فائلز بھی مل جاتی ہیں اور یہ ایک فری آف کاسٹ ہے کچھ پریمیم فائلز ہیں اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ پیمنٹ کرنی پڑتی ہے لیکن اگر آپ فری میں یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی یہاں پہ ایویلیبل ہے آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں کافی کنٹریپیٹرز جو ہیں انہوں نے یہ یہاں پہ اپنے ڈیزائن بغیرہ کو پروائیڈ کیا ہوا ہے تو آپ وہاں سے یوز کر سکتے ہیں کچھ پی ایس ڈی فائلز ہی ہیں جس کے اندر آپ کو ایمیج تو شو ہو رہی ہوگی لیکن جب آپ دیزائن کو ایڈٹ کرنا سٹارٹ کریں گے تو وہاں پہ ایمیج جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہوگی اس کے لیے انہوں نے ایک ساتھ سیمپل ایمیج جو دی ہوتی ہے آپ اس کو یوز کر کے وہاں سے ایمیج اٹھا کے اپنے ڈیزائن میں یوز کر سکتے ہیں اگر آپ نے وہی بھلے لگانے ہیں اگر آپ اپنی وہاں پہ یوز کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے یہ کیسے پی ایس ڈی فائلز یا ویکٹر فائلز جو ہیں وہ کیسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ماہ سے اور کیسے اس کو جو ہے وہ اپنے ڈیزائن کے اندر یوز کر سکتے ہیں کیسے اس کو کسٹمائز کر سکتے ہیں کیسے اس کو جو ہے وہ اپنے پروجیکٹس بغیرہ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں چلیے چلتے ہیں پھر سکرین کے اوپر سکرین کے اوپر جا کے آپ کو ہمیں سٹیپ بے سٹیپ سالہ سکھاتا ہوں تو یہ ہم کمپیٹر سکرین کے اوپر آگے ہیں یہ وہ ویب سائٹ ہے freepic.com اس کے اوپر اوپر کٹیگریز بغیرہ دیوئی ہیں آپ ایکٹرز فوٹوز پی ایس ڈی فائلز جسے فوٹو شوپ فائلز کہتے ہیں 3D نیو ان کا فیچر آیا ہے فونٹس بغیرہ بھی ہیں کٹیگریز آپ اس میں چوز کر سکتے ہیں یہ مختلف قسم کے کٹیگریز دیوئی ہیں بیک گراؤن چاہیے آلسٹریشن چاہیے کارٹون چاہیے بزنس کار وغیرہ چاہیے فلائرز، موکف ٹیکسٹر یا کچھ بھی آپ کو جو چاہیے وہ سالا کچھ یہاں پہ دیا ہے اس کے بعد کولیکشن اگر آپ کو چاہیے میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا یہاں پہ کولیکشن بھی پڑی ہوتی ہیں ایک ہی ڈیزائن کو جو ہے وہ اس کی ڈیفرنٹ ویرییشنز کو ایڈ کیا ہوتا ہے تو ویرییشن وغیرہ بھی آپ کیا کر سکتے ہیں ڈاؤنوڈ یہاں سے کر سکتے ہیں اس کو پھر اپنے مطابق جو ہے وہ آپ کسٹمائز کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ہمیں دیا ہے مور کا آپشن مور میں ہمیں ابھی نیچے یہاں پہ کچھ نہیں نظر آتا پھر ہاں ابھی ہم چھوڑ دیتے ہیں اس کو اچھا یہاں پہ آپ کے پاس لکھا ہے ریسورسز اور یہاں سے آپ نے اس کو drop down menu کو نیچے کرنا ہے یہاں پہ لکھا ہے collection اگر آپ کو چاہیے collection آپ یہاں سے مل جائے گی assets چاہیے تو assets مل جائیں گے free اور premium دونوں انگ کی files ہیں کچھ files جو ہیں وہ contributor نے free میں لگائی بھی ہیں اور کچھ کے وہ پیسے charges کر رہے ہیں تو آپ جو ہیں وہ دونوں میں سے کوئی بھی option select نہ کر سکتے ہیں میں آپ کو شروع میں جو ہے وہ free recommend کروں گا اگر آپ payment کر کے ان کا کوئی plan لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے لیکن آپ free جو ہے وہ آپ پہلے start کریں free میں اس کے بعد آپ نے vector file لینی ہے vector file eps میں اور ai file دونوں پڑھی ہوں گی اس میں اور ساتھ image بھی ہوگی جو انہوں نے اوپر لگائی ہوتی ہے اس کے بعد photos بغیرہ چاہیے psd یا icons چاہیے ہمیں phd file چاہیے تو ہم یہاں سے search کر رہتے ہیں اور یہاں پہ ہم search کچھ بھی کریں گے let's suppose میں کرتا ہوں poster ٹھیک ہے poster میں نے search کیا تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ نیچے کافی زیادہ وغیرہ آ چکے ہیں اب میں نے کیونکہ free کے اوپر click کیا تھا تو اس لئے میرے پاس جو ہے وہ free یہ website خود میں خود ہی ہمیں free میں جو ہے وہ provide کر رہی ہے free والے میں صرف ایک آپ کے پاس option کم ہو جاتا ہے جو کہ premium کے اندر یہ ہمیں دیتے ہیں کہ free والا جو ہے جب ہم اپنے کسی project میں use کریں گے اور youtube کی ویڈیوز میں use کر رہے ہیں تو attribution required ہوتا ہے ٹھیک ہے attribution اس میں ہم نے لازمی add کرنا پڑتا ہے premium اگر اس کا ہم plan لیتے ہیں تو اس میں ہم attribution required نہیں ہوتا اس میں ہم اپنے جہاں مرضی اس کو use کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیں health بغیرہ لیا ہے ویسارا اس میں نیچے لکھا ہوئے image note include میں نے آپ کو بتایا کہ image جو ہے وہ include نہیں ہوگی لیکن جب ہم یہ download کریں گے تو ساتھ ایک image بھی download ہوگی یعنی image یہ والی image نہیں جو اب یہ doctor جو ہے وہ یہ کھڑا ہے ٹھیک ہے اب یہ والی image download اس میں include نہیں ہے باقی سارا design ہوگا ٹھیک ہے میں download کر کے دکھاتا ہوں سارا آپ کو let's suppose ہم یہی والی download کر لیتے ہیں اس کو میں download کرتا ہوں اور یہاں سے ہمارے پاس یہ آگیا ہے free download اوپر لکھا ہے attribution required ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ download کے اوپر click کرنا ہے اور downloading آپ کی start ہو جائے گی یہ downloading ہوگے یہ میں اس کو بان کر دیتا ہوں یہاں پہ لکھا ہے free license ٹھیک ہے more information بھی کے اوپر جائیں گے یہاں پہ لکھا ہے for commercial and personal projects ٹھیک ہے license دیا ہے انہوں نے our license allows you to use this content on digital or printed media یہاں پہ بھی آپ use کر سکتے ہیں for an unlimited number of times and without any time limits ٹھیک ہے اس کے بعد from anywhere in the world to make modification and create derivative works ٹھیک ہے یہ سارا کوششن نے دیا ہے یہاں سے آپ اس کو use کر سکتے ہیں لیکن نیچے کیا دیا ہے attribution is required اب attribution کیا ہوگا آپ نے کیا کرنا ہے how to attribute یہاں پہ ہمارے پاس یہ cc by ہمارے پاس attribution ہوتی ہے اگر cc zero ہو تو ہمارے پاس ہمیں attribution کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن یہ cc by ہے تو ہمیں جو ہے وہ اپنی یوٹیوب کی ڈسکرپشن کے اندر ان کا یہ لنک جو ہے وہاں پہ لگانا پڑتا ہے تاکہ ان کی جو ہے وہ خود سے reach پڑھے کیونکہ free میں ہمیں پروائیڈ کر رہے ہیں تو اس لیے وہ بھی کچھ اپنی promotion چاہتے ہیں اچھا یہاں پہ آپ نے ویڈیو جو ہے اس کو پر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ لکھا paste the link in the appropriate area of the video description ٹھیک ہے یوٹیوب کے اوپر اگر آپ یہ استعمال کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ نے description میں یہ وہاں لنک جو ہے یہاں سے copy کرنا ہے اور copy کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو وہاں پہ paste کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ اس کا animation ہو جائے گا اس کے بعد file type کیا ہے پی ایس ڈی اور جے پی ڈی جے پی ڈی اور پی ایس ڈی دونوں files ہیں اب یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ آ جاتے ہیں photoshop کے اندر photoshop کے اندر میں اس کو open کر لیتا ہوں جہاں پہ میں نے download کیا ہے یہ میں نے download کر کے رکھی بھی ہے میں اس کو extract کر لیتا ہوں یہاں پہ extract میں نے کر لیا تو یہ ہمارے پاس آگی وہ پوری complete photo ایک اور یہ پی ڈی فائل ٹھیک ہے photoshop کے میں open کرتا ہوں اس کو اب یہاں پہ دیکھیں آپ ساری design ہمارے پاس photoshop کے اندر open ہو گیا یہ ہمارے پاس photoshop کی file آگی جیسے آپ کو پتا ہے photoshop جو ہے layer wise کام کرتا ہے تو ہمارے پاس یہ ساری layers بن چکی ہیں جس میں لوگوں کی الگ layer ہے text جتنا text ہے وہ groups بنے doctor name services contact links وغیرہ یہ سارا کچھ دیا یہاں سے آپ جس کو edit کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر آپ یہاں سے click کریں گے اگر آپ کے پاس text جو ہے وہ سارا available ہے تو ٹھیک ہے ادھر وائز text جو نہیں ہوگا اس کو replace کر سکتے ہیں یہاں پہ چیز دی بھی آپ سپوز میں کروں گا یہاں پہ چینج ہو جیگا اب یہاں پہ امیج لگانا چاہتے ہیں تو آپ اپنی میں لگا سکتے ہیں سیم پوز میں لگانا چاہتے ہیں سیم پوز میں لگا لے پیش کر دیں تاکہ اپنی امیج کو پیش کر دیں اگر اپنی امیج نہیں جو پکچر کے اندر ہمارے پاس وہ ہی لگانا چاہتے ہیں یہاں سے ہم اس کو اپن کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا پکچر آگئی ہے اب یہاں سے اس کو سیلیکٹ کر کرنے کے بعد یہاں پہ پیش کر سکتے ہیں اگر یہ امیج آپ نے یوز کرنی ہے ٹھیک ہے تو آپ اس ڈیزائن کو اپنی مرزی سے کسٹمائز کر سکتے ہیں یہ ہو گئے ہمارے پاس پی ایسے ہی ہم ایک ویکٹر فائل نکالتے ہیں یہاں سے ویکٹر فائل کے لیے ہم چلتے ہیں یہاں پہ 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 سکتے ہمارے پاس ہمارے چینج ہو چکے ہیں یہ چینج ہو چکے اس کو ہم ڈاؤنوڈ کرتے ہیں ڈاؤنوڈ کرنے کے بعد اس کو illustrator میں کیسے ہم ایڈٹ کر سکتے ہیں وہ بھی سارا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ڈاؤنوڈ ہو چکی ہے اور یہاں سے جو ہے ہم اس کو extract کر لیتے ہے اور یہاں پہ دیکھیں یہ آپ یہ clipping masking وغیرہ ہوئی بھی اس کی یہاں سے آپ جو ہے اس کو edit کر سکتے ہیں سارا ٹھیک ہے جو آپ نے text edit کر نا ہے یا پھر آپ نے کچھ edit کر نا یہاں پہ یہاں پہ کر سکتے ہیں یپی ایس کے پیل اوپن کریں گے وہ بھی اوپن ہوگی اس کو korel میں بھی اوپن کر سکتے ہیں اور وہ بھی آپ edit کر سکتے ہمارے پاس نیچے photos بھی ہیں آپ photos بھی download کر سکتے ہیں photos ہم کرنے کے بعد اوپن کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں آپ پاس کچھ photos وغیرہ نکل آئیں گی ٹھیک ہے تو یہاں اگر آپ نہیں بھی use کرنا چاہتے تو یہاں سے آپ کو کافی idea مل جاتا ہے آپ design وغیرہ کا idea بھی لے سکتے یہاں پہ نہ صرف آپ designs کو دیکھ سکتے ہیں بلکہ as a contributor آپ یہاں پہ اپنے designs کو upload بھی کر سکتے ہیں اپلوڈ یا اگر اپنے یہاں سے earning کرنی ہے تو یہاں پہ post کرنے کے بعد اس کے اوپر کچھ price بھی لگا سکتے ہیں جو کے premium فائل بن جاتی ہے اور لوگ جب اس کو download کریں گے تو آپ pay کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ اور بیل آئیکن کو click کریں تاکہ مزید ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو بروقت ملتی رہے ملتے ہیں انگلی کلاس میں تب تک اللہ حافظ